بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم قرآن کو مزید سمجھ سکیں اور اللہ کے قریب آسکیں اور ظاہر ہے ہم یہ سارے کام اسی لئے کرتے ہیں کیونکہ ہر مسلمان یہی جانتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے لیکن سچ بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ رمضان میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے بلکہ ہم میں سے زیادہ تا لوگ اسی چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم قرآن پڑھنے کے باوجود ہمیں اندر سے کوئی فیلنگ نہیں ہوتی ہمیں یہ چیز نہیں محسوس ہوتی کہ قرآن کے الفاظ ہمارے دل میں داخل ہو گئے ہیں یا ہم سپیرچلی بہت زیادہ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں رمضان کے شروع میں بھی ہمیں یہی فیلنگ تھی کہ اندر سے ہمارا دل خالی ہے اور رمضان کے آخر میں بھی ہمیں یہی فیلنگ ہوتی ہے کہ پورا قرآن پڑھنے کے باوجود ہمارا دل اندر سے خالی ہے بلکہ یہی وجہ ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے ہمیں سے زیادہ تا لوگ قرآن کو بھی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اگر ہمیں یہ محسوس ہوتا کہ قرآن میں اللہ ہم سے باتے کر رہے تو پھر ہم کبھی بھی قرآن کی سٹیڈی نہ چھوڑتے تو پھر سوار یہ ہے کہ ہم غلط کہاں پر ہیں تو اتنا کچھ کرنے کے بعد ہمیں کیوں نہیں محسوس ہوتا کہ اللہ ہم سے باتے کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو مزید سپیرچلی سٹرانگ کیوں نہیں محسوس کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن ایک جادو کی کتاب نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ قرآن کی کتاب کھولو گے آپ اسے پڑھنا شروع کرو گے اور اچانک آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ بہت مضبوط ہو گیا اس کتاب میں کوئی ماجک نہیں ہے بلکہ قرآن ایک انٹیلیکچول اور حکمت والی کتاب ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا پیغام آپ کے دل اور دماغ دونوں کو بہت زیادہ اپیل کرتا ہے اسی لئے اللہ ہمیں بار بار قرآن میں ایک ہی بات سمجھاتے ہیں کہ غورو فکر کرو تدبر کرو ریفلیکٹ کرو سوچو ایکزامن کرو انیلائز کرو بلکہ اللہ ہمیں قرآن میں یہ نہیں کہتا کہ جو چیز اللہ نے اس میں ہمیں سمجھائی ہے آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کرو بلکہ اللہ تو ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو غورو فکر ضرور کرے سوال ضرور پوچھیں اور پھر ان سوالوں کا جواب ڈھوننے کی کوشش کریں جب آپ ان سوالوں کا جواب ڈھوننے کی کوشش کریں گے تب آپ کو آیتوں کی زیادہ سمجھائے گی اور تب آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ قرآن کے ذریعے آپ سے باتیں کریں اس وقت قرآن آپ کو انٹیلیکچولی اتنی انٹریسٹنگ کتاب محسوس ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ کے لئے قرآن کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا اور یہ بات سمجھانے کے لئے اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں ہم اسے سارے لوگ آدم اور ابلیس کا قصہ تو ضرور جانتے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس قصے میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے اور وہ نام اللہ نے فرشتوں کو نہیں سکھائے گئے تھے تو پھر جب اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان تمام چیزوں کا نام بتاؤ تو فرشتوں نے یہی جواب دیا کہ اللہ کیونکہ آپ نے ہمیں اس چیز کا علم نہیں دیا ہم نہیں جانتے کہ ان تمام چیزوں کا نام کیا ہے لیکن جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تو آدم علیہ السلام نے تمام نام اس وقت بتا دیا فرشتے ظاہری بات ہیں یہ چیز دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کریں اب یہ بہت سمبل سی سٹوری ہے جو ہم میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں لیکن آپ نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا لیکن آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا تو پھر اس میں بڑی بات کیا ہے آدم علیہ السلام کے لئے تمام نام بتانا اس لئے آسان تھا کیونکہ اللہ نے ان کو سکھایا تھا اگر اللہ وہ تمام نام فرشتوں کو سکھاتے تو شاید وہ بھی تمام نام بتا سکتے اس کو کہتے ہیں تدبر کرنا غور و فکر کرنا ایک سمبل سی سٹوری ہے جو ہم میں سے ہر انسان نے کئی دفعہ سنی ہے لیکن یہ سوال شاید ہی کسی نے پوچھا ہوگا اور جب آپ کو انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب ملے گا تب آپ کو مزید قرآن کی سمجھ آئے گی اور آپ کو تب محسوس ہوگا کہ قرآن میں اللہ واقعہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے باوجود غور و فکر کرنے کے باوجود وہ پھر بھی محسوس کرتے ہیں کہ ان کا دل اندر سے خالی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لئے سورہ بکرہ کی یہ دوسری آیت بہت ضروری ہے جس میں اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تقوی والے لوگوں کے لئے ہدایت ہوگی اب تقوی کیا ہے تقوی کا مطلب ہے خوف اور امید دونوں چیزوں کو تقوی کہتے ہیں خوف آپ کو کس چیز سے ہے آپ کو گناہوں سے بری چیزوں سے آپ کو ڈر لگتا ہے کیونکہ آپ اللہ کی نرازگی نہیں جاتے اور امید آپ کو کس چیز کی ہے امید آپ کو یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ مزید اچھے انسان بنیں گے اور آپ مزید اللہ کے قریب جا سکتے ہیں لیکن اگر قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لئے تو تقوی کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے دو چیزیں بہت ضروری ہیں جو اللہ ہمیں سورہ بکرہ میں شروع میں سکھا دیتے ہیں نمبر ایک یہ ہے اپنے دل کو صاف کریں اور نمبر دو اپنے مائن سیٹ کو امپروف کرنے کی کوشش کریں دل کو صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اتنا نرم ہو جائے کہ آپ کے دل کے لئے قرآن کی لفظوں کو جذب کرنا آسان ہو جائے بلکل ایسے جیسے ایک نرم زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے اگر آپ کا دل سخت ہوگا تو ایسے دل کے اندر اللہ کا پیغام داخل ہو ہی نہیں سکتا بلکل ایسے جیسے ایک سخت زمین کے اندر پانی جذب نہیں ہو سکتا جتنا مرضی آپ اس کیو پر پانی ڈالنے کی کوشش کریں اسی طرح دل کے نرم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک گروت مائن سیٹ بہت ضروری ہے اگر آپ کا ایک فکسٹ مائن سیٹ ہے اس کا مطلب ہے آپ کو تبدیلی سے بہت ڈر لگتا ہے آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں جا سکتے آپ کو ہمیشہ خوف ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے اور ایسا دماغ کبھی بھی توقل کو سمجھ ہی نہیں سکتا ایسا ذہن کبھی بھی اسلام پر چلی نہیں سکتا چاہے آپ کا دل بہت نرم ہو اگر آپ کا مائن سیٹ فکسٹ ہوگا تو آپ کو کبھی بھی محسوس نہیں ہوگا کہ قرآن میں اللہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں اس کے بدلے میں جس انسان کا گروت مائن سیٹ ہوگا وہ اپنے آپ کو بہت آسانی سے تبدیل کر سکتا ہے وہ آسانی سے رسک بھی لیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر ہمیشہ پش کرنے کے کوشش کرتا ہے تاکہ وہ مزید اپنے آپ کو ڈسکور کر سکے اس کو یہ بالکل خوف اور ڈرنی ہوتا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے اور انشاءاللہ یہ میں تمام چیزیں مزید آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں سورہ بکرہ سیریز میں ڈسکس کروں گی اس رمضان تاکہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ دل کو نرم کیسے کرنا ہے گروت مائنسٹ کو اڈاپٹ کیسے کرنا ہے جب قرآن پڑھتے ہیں تو سوال کس قسم کے پوچھنے ہیں اور پھر ان سوالوں کے جواب کیسے ڈھونڈنے ہیں تاکہ اس رمضان ہمیں واقعی محسوس ہوں کہ اللہ قرآن میں ہم سے باتیں کرے ہیں السلام علیکم